اللہ سے ہم مدد طلب نہیں کرتے اپنی چیزوں میں اپنی عبادت میں اپنی طلب علم میں اکثر سوالات آتے ہیں کہ اگر میرا شوہر ایسا ہوتا نہ تو میں علم حاصل کر لیتی اگر میرے بچے اتنے زیادہ نہ ہوتے تو میں علم حاصل کر لیتا اگر میری جوب نہ ہوتی تو میں علم حاصل کر لیتا اگر میرے والد со afternoon علم حاصل کر لیتا گوئے ہا کہ اس کی نظر میں یہ ساری رکاوٹیں ہیں اس کا علم حاصل کرنے میں اب دیکھیں یہاں پہ اس نے جو اس کے لیے نفع مند چیز ہے وہ تو پہچان لی اس کی حرز بھی رکھی لیکن وہ اللہ سے مدد طلب نہیں کر رہا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید علم حاصل کرنا تب تک ہو سکتا ہے جب ساری لوگ میرے زندگی سے ختم ہو جائیں اور میں ایک بہت بڑی لیبنری قائم کر دوں اور میں 24 آورز جائے وہ علم حاصل کرتا رہا ہوں تب میرے پاس علم آئے گا یہ کس نے کہا آپ سے یہ تو کسی نے نہیں کہا علم اللہ کی دین ہے علم اللہ کا نور ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے کیا بہت سے لوگ 247 کام کرتے ہیں دنیا کا کیا ان کو پوری دنیا مل جاتی ہے نہیں کیسی بھی لوگ موجود ہیں جو اتنا کام نہیں کرتا ان کو بہت زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو یہ رسک اللہ کا دین ہے اسی طرح یہ علم بھی اللہ کا دین ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پی ایش ڈی بھی کی ہوتی ہے بہت بڑی بڑی لیبریز میں اپنا وقت گزارا ہوتا ہے بہت کتابیں پڑی ہوتی ہیں علم نہیں آیا ہوتا کیونکہ اصل علم جو ہوتا ہے وہ اللہ کی خوشیت ہوتی ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے اگر ہمارا علم ہمیں اللہ سے اللہ لگانا اللہ سے باتیں کرنا اللہ کا قرب اللہ کی عبادات میں لذت اللہ کی خوشیت یہ نہیں سکھاتا تو ہم جتنی مرضی چاہیں علم پڑھیں بہت سے لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ علم پڑھتے لیکن ان کو اس علم کے یہ سمرات اور فوائد حاصل نہیں ہوتے اور بہت سے لوگ ہیں جو شاید اتنا علم میں اتنا ٹائم نہ لگا پاتے ہوں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے لیکن ان کو علم کی جو اصل اور ایسنس اور سپیرٹ ہے وہ اللہ کی خوشیت ہے وہ مل جاتی ہے کیا لگتا ہے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا اپنے علم کی وجہ سے اور کسرت علم کی وجہ سے ان کو جو مقام ملا ہے آج وہ ملا ہے نہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جو مقام ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے وہ اللہ سے لوگ لگانے والے بہت ہوتے تھے اللہ سے مدد طلب کرنے والے بہت ہوتے تھے حتی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود ہی لکھتے ہیں کہ جب مجھے کسی علم میں کوئی ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہزار دفعہ استقفار کرتا تھا ہم اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اے سلیمان علیہ السلام کو سمجھانے والے اور ابراہیم علیہ السلام کو علم دینے والے مجھے بھی علمنا مجھے بھی علم دے کیا ہم اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے علم دے دے اللہم نفبر قلوبنا بالایمان و بالعلم کیا ہم رو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نبی علیہ السلام حاجد کے لئے کھڑے ہوتے تو نماز کی ابتداء اس دعا سے کرتے تھے اللہم رب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل فاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادکا فیما کانو فیہی اختلفون مختصر سا ترجمہ کر رہا ہوں اس بڑی عظیم دعا ہے کہ نبی علیہ السلام مانگتے ہیں کہ اللہ یہ جو حق میں اختلاف ہو چکا ہے مجھے تو ہدایت دے جو اس حق میں اختلاف ہو چکا ہے مجھے سیدھی راستے کی طرف ہدایت دے کیا ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو ہم مادی ازباب اختیار کرتے ہیں اللہ سے لو لگاتے ہیں کیا ہمیں جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا ہمیں جو عبادت کی لذت نہیں مل رہی ہوتی یہ عبادت میں خوشو نہیں آ رہا ہوتا یہ اللہ سے محبت نہیں حاصل ہو رہی ہوتی تو کیا ہم اللہ ہی سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں یہ ہمیں دعا مانگنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے دعا مانگنا مشکل لگ رہا ہے بلکہ ہم علماء سے پوچھتے ہیں بتائیے عبادت میں دل نہیں لگ رہا دعا مانگنے کا دل نہیں چاہ رہا علم حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے کبھی ہم نے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ مجھے علم حاصل کرنا میرے لئے مشکل ہو رہا ہے ایک دفعہ نہیں روز مررہ کی بنیاد پر یہ ہے افتقار الاللہ اللہ کی طرف فقیری ابن تیمیہ رحماللہ کسرت سے اللہ تعالی سے استقفار کرتے دعائیں مانگتے لاؤ لگاتے یہ ہے فقر الاللہ تو مقصد جو بتا رہا تھا لوگوں کی کچھ نظریں جو ہوتی ہیں وہ ماددی اسباب تک رہتی ہیں کہ اچھا میری دیگر گھرے لوں ذمہ داری ہے نا اس لئے میں علم حاصل نہیں کر پا رہا علم حاصل کرنا صرف کتابوں کو پڑھنا تھوڑی ہے اور یہ جو میں نے پوری بات آپ کو سمجھائی ہے صلف صالحین غالباً عبداللہ بن مسعود اور دیگر صاحبہ سے بھی یہ ثابت ہے ایک جملے میں اس کو سمرائز کرتے تھے کہ لئیس العلم بکسرت الحدیث کہ علم بہت زیادہ حدیثیں اور نیریشنز کو یاد کرنا اس کو میمورائز کر لینا اس کے بارے میں نوہا ہو جانا علم اس کا نام نہیں ہے اصل علم جو ہے وہ اللہ کی خشیت ہے تو ہم دیکھیں ہم علم حاصل کر کے ہم کہاں کھڑے ہیں کیا ہم میں اللہ تعالیٰ کا اور قرب حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیا ہمارا اللہ سے تعلق خوی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کنیکشن سٹرانگ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہماری توجہ یہاں تک نہیں رہ دی بس ہمارا یہ ہے کہ پیریڈ اٹرن کر لیا علم آگیا ڈگری آگئی علم بن گئے بس یہ ہوتا ہے علم ہونا تو بات یہی ہے کہ یہ علم اللہ کا نور ہے یہ علم اللہ کا نور ہے بہت سے لوگ اپنی بہت ساری مصروفیات کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑے سے ٹائم میں وہ علم دے دیا کرتا ہے جو شاید بہت سے لوگوں کو سولہ سولہ سال پی ایش ڈی کرنے کے باوجود ان کو علم حاصل نہیں ہوتا سلف کا کلام دیکھیں آپ سلف کا کلام بہت مختصر جامع ہوتا تھا بعض سلف کہتے تھے وہ طالبِ علم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے وہ علم لے لیتا ہے جو اس کو دیا ہوتا ہے اور وہ طالبِ علم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم دے دیتا ہے جو اس سے حاصل نہیں کیا ہوتا اس عمل کی برکت کی وجہ سے تو یہ نور ہے یہ نور ہے یہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اللہ تعالیٰ سے کسرت سے ہدایت کی دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت دے پل پل لمحے لمحے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھیں اللہ تعالیٰ سے اللہ لگائیں سیکھیں اللہ مجھے سمجھا دے مجھے علم دے دے مجھے مخلص کر دے ریاکاری سے دور کر دے کتنی دیر لگتی ہے اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں کرنے میں بائیک پہ جا رہے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں اللہ سے مانگیں بہت سے لوگ پریشان ہو کہ جی شیخ صاحب یہ مسئلہ آ رہا ہے عبادت میں دل نہیں لگ رہا کیا کریں کوئی حل بتائیں کوئی نسخہ بتائیں کوئی وظیفہ بتائیں وہ بھائی سب سے بڑا نسخہ سب سے بڑا وظیفہ افتقار اللہ اللہ کے در کے بکاری بن جاؤ چھوڑو نہیں اللہ نہیں ہو رہا مجھ سے مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا دل نہیں لگ رہا عبادت کے لیے ہاتھ بھاری ہو گئے ہیں بوجھل ہو گئے ہیں ہاتھ نہیں اٹھے دعاوں کے لیے اللہ مجھے سکھا دے مجھے اپنے سے باتیں کرنا سکھا دے اپنے سے دعا مانگنا سکھا دے میں تو اس سے کیسے مانگو وہ یہ بھی سکھا دے ہم نلائک ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پل پر سمجھا دے سکھا دے علم دے دے خشیت دے دے مخلص بنا دے اپنے لئے سچا کر دے یہ وہ چیز ہے جو انسان کو بڑے مقاسد اور بڑے مراتب تب لے جائے گی اس سے انسان کے مراتب اور لیولز بلند ہوں گے اس سے انسان کی جو منازل ہیں وہ بلند منازل تک پہنچے گا اور یہ بات یاد رکھئے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد منازل العالیہ انداللہ اللہ کے ہاں بلند درجات ہیں یہ جنہیں علم دیا گیا ہے بلند درجات ہیں اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں علم حاصل کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کے ہاں منازل العالیہ اللہ کے ہاں بلند منازل اللہ کا قرب لوگوں کے ہاں بلند مراتب اور دکھاوا اور لوگوں کو بتانا کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں مجھے فلا مسئلہ آتا ہے فلا مسئلہ آتا ہے اس سے علم انسان کا چلا جاتا ہے تو لہٰذا یہ جملے کہہ دینا کہ اگر یہ ہوتا نا تو میں ایسے عبادت کر لیتا بس یہ ہے نا اصل میں اس لئے عبادت نہیں کر سکرا بچے اصل میں روتے ہیں نا اس لئے میں نماز خوشو کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا کیا نبی علیہ السلام بچوں کو اٹھا کے نماز پڑھتے تھے لیکن نبی علیہ السلام کی نماز میں خوشو نہیں ہوتا تھا تو اصل یہ ساری چیزیں جو ہے نا بات کی باتیں ہیں اصل یہ چیز ہے کہ اللہ صاحب نے کتنی لو لگا یا اللہ سے کتنی مدد طلب کی ہے کسرت سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ اس میرے دل کو علم کے ساتھ منور کر دے ربی زدنی علم اللہ کے نبی علیہ السلام کسرت سے یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسلو کا علم نافع علم نافع کا سوال کریں صرف علم کا نہیں اسی لئے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگتے تھے اللہم انی اعوذو کا من علم لا ينفع یا ایسے علم سے کہ جو مجھے فیدہ نہ پہنچا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے علم اور ایمان کے ساتھ منور کر دے اقولکو لہذا صفر اللہ علیہ و لکم